تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ کے لئے تیار ہو جائے تو وہ تو ہر وقت حالت جنگ میں ہے ہر وقت عذاب میں ہے اب آپ کا سوال یہ کہ جنوری میں عذاب کیوں نہیں آیا تو آپ مجھے بتا دیں کہ جنوری میں عذاب نہیں آیا جنوری میں ایران والے ایران آپ کا برادر اسلامی ایک ملک سمجھا جاتا ہے اتنے آپ کے اس کے ساتھ آئرن کلیڈ ریلیشنشپس ہیں کبھی ایران کی تاریخ میں یا پاکستان کی پچتر سارہ تاریخ میں ایران نے کبھی حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر ان کو کیا پڑی تھی اچانک انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دی اور پاکستان نے بھی انڈیا کی طرح جیسے انڈیا کے ساتھ پاکستان کا ٹسل ہوتی ہے تو وہ ٹیک کرتے ہیں یہ بھی جواب دیتے ہیں پاکستان نے بھی آگے سے جواب دیا اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ بڑی مشکل سے جا کے سیٹل ہوا جنوری میں آپ کو نہیں پتا موسم کتنا سخت تھا موسم اللہ کا عذاب نہیں ہوتا بارشیں ہی نہیں ہو رہی تھیں اور جوان لوگوں کے بھی جوڑوں میں درد نکل آیا تھا اتنے طویل خوشکسالی کی سیچویشن ہو گئی تھی بیماریاں پھیل گئی تھی یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا اچھا پھر وہ جنوری کی صبح آپ کو یاد ہے جب میں اور آپ سب اٹھے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی کہ اسلام آباد میں کسی پیڈیسٹرین بریج کے نیچے لاش لٹک رہی تھی یاد ہے آپ کو وہ صبح وہ بھی جنوری کا ہی مہینہ تھا ہورر موویز میں بھی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی جو جنوری میں اللہ تعالی نے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں اور کس قسم کا عذاب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمان سے آگ برسا کے سب کو ختم کر دے پھر یہ مانیں گے کہ اللہ کا عذاب تھا اچھا آپ شاکر خود دیکھ لو چلیں لوگ تو ویسے شہر شرابہ کرتے ہیں جیسے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف والوں نے عباش لڑکے لگا دیئے تھے پتھر مارتے جاتے تھے گالیاں دیتے جاتے تھے ان کو انہوں نے کوئی لوجک سمجھنی تھی انہوں نے کوئی حق اور خیر کو سمجھنا تھا وہ جو عباش نوجوان تھے انہوں نے حق بات کو کوئی لوجک کو تھوڑی سمجھنا تھا انہوں نے تو بس شہر شرابہ کرنا تھا ان کا کام تک گالیاں دینا مزاق اڑانا اور بس گزر جانا تو یہی سوشل میڈیا پر آج کل سیچویشن ہے لوگوں کی ورنہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی اکل ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم حالتِ عذاب میں ہیں اور جنوری اور جنوری کے بعد سے ابھی تک ہم حالتِ عذاب میں ہیں اور وہ آپ وہ میرے کلپس اور ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنوری میں ہی صرف عذاب آئے گا یا صرف پاکستان میں ہی آئے گا جنوری میں تو عذاب لکھ دیا گیا لیکن جنوری سے لے کر آج تک عذاب جاری ہے ابھی کیا اور ابھی حالتِ عذاب میں نہیں آپ بتائیں موسم کی کیا صورتحال ہے آپ کا میڈیا تو بتا نہیں رہا ڈیتھ ٹول ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی کروز کر گئی ہے پاکستان افغانستان میں ان بارشوں سے ابھی چار دن پہلے میں اور آپ صبح اٹھے ہیں تو پورے پاکستان میں مختلف جگہ پہ سکیٹرڈ بجلیاں گری ہیں اور ایک دن میں دس بارہ لوگ فوت ہو گئے اٹھارہ لوگ یہ عذاب نہیں کیسا عذاب چاہیے لوگوں کو سوراب میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جانبھاک اور یہ ایک زخمی ہو گیا گزشتہ دینوں آسمانی بجلی گرنے سے پنجاب میں بہت سے سانیا ترونما ہوئے ایسے ہی ایک فیملی ہے پھوٹا باس کی جس کے تین افراد اس سانیا کا شکار ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیا ناظموات کے علاقے میں گھر پر آسمانی بجلی گری بجلی گری ہے حادثے کے باعث گھر کو اور دیواروں میں درادیں پڑ گئی ہیں خوفناک دھماکی کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بگٹی رحیم یار خان اور لودھرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی سمیت چھے افراد جلس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کی بستی کھوکرا فیروزہ میں آسمانی بجلی گرنے سے گندم کی کٹائی کرنے والا پینتالیس سالہ حفیظ اور اس کی چالیس سالہ اہلیا کلسوم جان بھاک ہو گئی نواہی علاقے رکنپور میں آسمانی بجلی گرنے سے منتظر حسین نامی شخص کے سات اور نو سالہ دو بیٹے بھی جلس کر جان بھاک ہو گئے لودھرہ میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والی خاتون جلس کر جان بھاک ہو گئی بارش کے دوران سیاہ آف کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جلس کر جان بھاک ہو گیا اچھا یہ یہ تو بات ہو گئی نا پھر آپ وہ یاد ہے بیٹک کا سیشن ہمارا غالباً 28 سپتمبر کو پبلش ہوا تھا 28 سپتمبر تھی یا سپتمبر 27 تھی لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ربیو لول کی گیارہ تھی رات کو ہم نے وہ بات کی ہے اللہ نے کروائی کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے یہ کلپس وغیرہ نا آپ اپنے آڈینس کو دکھائیں اور ڈیٹ کے ساتھ دکھائیں کہ ہم نے وہ بات کی کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا موڑ آسمان کا رنگ بدل جائے اللہ کی قسم تم لوگوں کے لئے اللہ کی قسم تم لوگوں پر عذاب آ رہا ہے اور بارہ ربیو لول کو کیا ہوا آپ کو پتہ ہے وہ جو کیپی میں کسی جگہ پر خودکش دھماکہ ہوا تھا پچپن لوگ فوت ہو گئے تھے جلوس پر خودکش حملہ چودہ کی دادا چوون ہو گئی دھماکے میں ڈی ایس پی نواز کشکوری بھی شہید ہو گئے سو سے زائد زخمی باس کی حالت دہائی تشویشناک اینی شاہدین کے مطابق نمازی مسجد سے جلوس کے لئے نکل رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا اب مجھے کیا پتہ تھا کہ کیپی میں ہونا ہے یا کئی اور ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات حق تھی وہ پہنچا دی اچھا پھر سات اکتوبر کی آپ لے لیں پانچ اکتوبر کو آپ نکال کے دیکھ لیں ڈیٹ کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ویڈیوز مجھے کیا پتہ تھا اللہ کا عذاب کہاں آئے گا کیسے آئے گا جو اللہ کی طرف سے حق بات تھی وہ پہنچا دی بتا دی کہ تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور یہ الفاظ بھی تھے ابھی آپ نکالیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ وہ عذاب بچوں سے شروع ہوگا مظلوموں سے شروع ہوگا ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوگا یہ الفاظ ہیں ڈیٹ کے ساتھ دیکھ لیں پانچ اکتوبر کی بات ہے شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ تمہارے پر عذاب آرہے ہیں تمہارے پر عذاب آنے والا ہے تمہارے پر عذاب آنے والا ہے تمہارے پر عذاب آنے والا ہے تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِیبَنَّ الَّذِينَ الظَّلَمُ مِنْكُمْ خَاسْسَ اور جاتے جاتے پھر اس نے دکھایا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا مولت ختم ہو گئی اور وہ عذاب شروع کس سے ہوا اگر میں بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہوا وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا اور وہ وقت آ گیا ہے سات اکتوبر کو کیا ہوا بتائیں آج تک کیا ہو رہا ہے سات اکتوبر دنیا کو یاد ہے اور قیمت تک یاد رہے گی کیا ہوا سات اکتوبر کو کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو یہ فلسطین پہ جو حملہ سٹارٹ کیا سات اکتوبر کو سٹارٹ کیا ہے نا اسرائیل نے پانچ اکتوبر کو کیا مجھے کیا مطلب جو حق بات ہی وہی پہنچا ہے نا وہ کوئی اس والا ہوتا کوئی ذائچہ نکالنے والا ہوتا آپ تو میرے ساتھ ٹائم گزار کے گئے ہیں آپ نے آفیس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے ہم کوئی ذائچہ تھوڑی نکالتے ہیں جو حق بات ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے بات ہوتی ہے آپ پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک ایک سو فیصد نہیں دو سو فیصد عذاب آیا ہے اور آر آئے ابھی تک اور جاری ہے آپ دیکھیں کہاں کہاں تک پہنچ گئے وہ کلپ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں جس میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ پاکستان کی صرف بات نہیں ہے افغانستان سعودی عرب میڈل ایسٹ سارے لوگوں میں نے بقاعدہ نام لے کے کہہ تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ کہ یہ پاکستان کی صرف بات کر رہا تھا وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا اور وہ وقت آ گیا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سعودی عرب والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے امریکہ والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے یورپ والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اراک والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یمن والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اسلام آباد والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے لاہور والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کراچی والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان پاکستان بلوچستان پنجاب سندھ کراچی کشمیر گلگت والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں از آپ دیکھنے پھر کھان کھان آ رہے